انجینئرنگ کا طالب علم ہوں لیکن میں اردو میں اچھا نہیں ہوں کیوں؟ وجہ کیا ہے اردو میں اچھا ہونے کی؟ میں اردو کا اچھا مصنف اور پڑھنے والا کیسے بن سکتا ہوں؟ اور پیچیدہ اردو الفاظ کے معنی کو کیسے جان سکتا ہوں؟ بھئیہ اصول کی بات یاد رکھو جس شخص کو کوئی ایک زبان پنجابی اردو فارس جو بھی پشتو جس کو ایک زبان کوئی مکمل نہیں نہ آتی وہ دنیا بھی برباد کرے گا اور آخرت بھی برباد کرے گا ایک زبان کوئی نہ کوئی پوری آنی چاہیے اب آپ کو اردو نہیں آتی ہے جب کھولیں کہ کوئی بھی اردو پہ دین کی کتاب تو اس پہ لکھا ہوگا کہ نوافل اور سنن آپ سے پتہ نہیں سنن چیز کیا ہوتی ہے تو کیا کرے گا؟ نوافل کس چیز کی جمعہ نفل کی اسے پتہ ہی نہیں تو اس لیے اردو بہت اچھی بات ہے ہمیں سیکھنی چاہیے سب کو سیکھنی چاہیے ہمارے خطے کی زمین ہے ہمارے بچوں کو چاہیے انگریز یہ راز اس نے اس وقت کیا جب انگریزوں نے بہت سے ڈیم ہندوستان میں بنانے تھے تو انگریزوں نے کہا کہ ہر جگہ ڈیم بنانے کی ضرورت ہے بلوچستان میں ڈیم بننے چاہیے یہ نیلم ہے انہوں نے کہا نیلم کے وادی پہ ڈیم بناؤ اور اس سے پنجاب کی جتنی بارانی زمین ہے سب کو سہراب کو انگریزوں نے منصوبہ بھی بنایا میں نے وہ منصوبہ کہ بارش کے ذریعے سہرابی کی بجائے ڈیم بنائے جائیں یہ منصوبہ انگریزوں کا تلہ گنگ جکوال جیلم اس کے بعد سارا لاکھوں مربع میل کا یہ سارا پلین ہم نے دیکھا انڈیا آفستہ بھی 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 تو میں نے آپ کے وزیر آزم عمران خان سے کہا میں نے کہا خان صاحب اللہ جب لی حکومت دے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ جسے آپ پاشی کا وزیر لگائیں گے وہ وہاں جائے اس منصوبہ کو لے آئے اور یہاں جو انجینئرز ہیں ماشاءاللہ ہمارے بچے ان کو دے اور کہے یہ نہریں نکالو تاکہ لاکھوں مربع میل کی ارازی بارش کے انتظار میں نہ رہے بہت حیران ہوئے وعدہ کیا کہ ضرور بس دعا کریں اللہ حکومت ہے تو اب مل گئی نہ اب کرو گورے بہت اس اعتبار سے انہوں نے رنگ دیا تھا ہندوستان اب انجینئر پورے نہیں ہو رہے تھے تو گرنر جنرل نے کہا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہندوستانی بچے پہلے انگلیش پڑھیں اور انگلیش پڑھ کے پھر انجینئرنگ کو پڑھیں ایسے کرو کہ ہندی اور اردو میں پورا نساب کر روڑکی میں پہلا انجینئرنگ کالیج یونیورسٹی کا اینگلی اور روڑکی میں مسلمان اور ہندو انجینئرز اردو پڑھے تھے بنے تھے انگلیشوں نے ان سے کام چلایا اور یہ آپ کے جتنے ڈیم بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں یہ روڑکی کے اردو بچے جو پڑھ چکے تھے انہوں نہیں بنائے ہم نے خود لندن میں دیکھا ایک صاحب کو اور وہ میڈیکل بہترین ڈاکٹر تھے لوگ جاتے تھے دبا لیتے تھے تو انہوں نے کہا میں جامعہ عثمانیہ کا پڑھا ہوں میں نے یہ میڈیکل کالیج یہ جو ہوتا ہے اسے اردو میں پڑھا اس لیے آپ نے جو فرمایا بہت اچھی بات ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں اردو کو اور یہ الفاظ کے معنی تو آپ کوئی سٹینڈرڈ کا اردو ناوبل لے لیجئے غالب کا دیوان تو خیر بہت بڑی چیز ہے جیسے احمد جعوید صاحب لکھتے ہیں ان کو لے لیجئے اور مختار مسعود کے تو کہنے ہی کیا ان دو تین چار کتابوں کو نا دکت نظر سے پڑھ دیجئے پینسل لیجئے جتنا بھی ایک صفحہ پڑھی آدھا صفحہ پڑھی اور نشان لگا دیجئے کہ اس کے معانی کیا ہے اسے دکشنری میں دیکھیں یہ دو تین سال کی محنت ہوتی اپنی اس پہداد پر بھی منصر ہوتا ہے یہ چیز آپ کو اردو سکھا دے گی اور دوسرے اگر آپ کے پاس کچھ فرصت ہو تو کسی پرانے بگڑے استاد کو دیکھئے فارسی پڑھ لیجئے اردو جو ہے ساٹھ فیصد تو فارسی ہے اور کہہ اور فارسی سب سے آسان زبان ہے دنیا کی جب آپ فارسی پڑھ لیتے ہیں تو اردو آپ کے لئے بلکل پگھل جاتی ہے یہ دو کام آپ کر لیں انشاءاللہ آپ کے اردو بہت اچھی ہو جائے یہ اور تیسرا بھی اس پہ مزید مستحب نفل بھی پڑھنا چاہیں تو کسی ایسے آدمی سے گفتگو کیا کیجئے جس کی اردو آپ سے بلند تر ہو جہاں آپ محتاج سمجھیں کہ یار یہ جو گفتگو ہے نا اس تک اس ٹینڈر تک پہنچنا جب میں ¿تک پہنچناкам? سمجھیں گفتگو